اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیں انعام صاحب اسلام آباد سے بڑا خاندانی سوال کیا انعام صاحب آج کل لوگ دنیا کی باتیں بہت زیادہ پوچھ رہے ہوتے ہیں پیسے بڑھانے کا وظیفہ بتا دیں شادی میری ہو جائے اس کا وظیفہ بتا دیں اور دکان چلنے لگے اس کا وظیفہ لیکن آپ نے بڑا خاندانی سوال کیا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ پہلی بات تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اللہ کی محبت کی خدر کرتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو آپ کے اندر اللہ اس جذبے کو برقرار رکھے باقی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ دو طریقے آپ سمجھ لیں ایک تو آسان طریقہ ہے یعنی دو طریقے دونوں پر عمل کرنا ہے کہ انسان جس چیز کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے یہ انسان کی نیچر ہے آپ دیکھیں لوگ دنیا کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں پیسوں کا تو پیسوں کی محبت بڑھتی ہے اگر آپ ہر وقت یوٹیو پہ صحت بنانے کی جو ہے نا وہ پروگرام دیکھتے رہیں گے اور اسی کو ڈسکس کرتے رہیں گے تو آپ میں اپنی ہیل کا جذبہ بہت زیادہ پیدا ہو جائے گا ہر وقت یہی فگر سوار ہو جائے گی میری صحت کس طرح سے اچھی ہو جائے تو اگر آپ کھلاریوں کو دیکھتے رہیں گے ہر وقت میچز دیکھتے رہیں گے تو آپ میں یہ محبت پیدا ہوگی کہ یار میں بھی بڑا کھلاری بن جاؤں یا کم از کم کھلاریوں سے محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی سارا دن آپ کرکٹ کے اور فٹبال کے تذکرہ کرتے رہیں اگر بیٹھ کے تو انسان کی نیچر ہے جس چیز کا تذکرہ کرتا ہے زیادہ اس کی محبت دل میں زیادہ پیدا ہوتی اچھا تذکرہ اگر اس کا کرے برا نہیں تو اس لئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی جو علامتیں بیان کی ہیں ان میں ایک علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کسر سے کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے وے بھی بیٹھے وے بھی لیٹے وے بھی یعنی پہلوں کے پر لیٹے وے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہوئی کہ اللہ کا تذکرہ بہت کرنے خاص طور پر جب کوئی نعمت ملے تو اس وقت تو بہت تذکرہ کرنے اسی کو یہ تفکرون افی خلق سماواتی والعرض سے تعبیر کیا کہ زمین آسمان میں غور کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمارے لئے سورج بنایا چاند بنایا جس سے ہمیں منزلوں کا پتہ چلتا ہے پہاڑ بنائے چشمیں بنائے یہ کیسے فالق الحبی والنواء دانے کو اور گھٹلی کو پھاڑ کر کیسے تناور درخ بناتا ہے جب بھی کوئی نعمت کی چیز سامنے آئی بھوک لگری یہ کھانا سامنے آ گیا تو فوراں زبان سے بھی اللہ کا شکر دل میں بھی سوچنا ہے دیکھو میرے اللہ کا کتنا احسان ہے میرے اوپر کیا کیا مجھے کھلا رہے کیا کیا مجھے پلا رہے شدید پیاس میں پانی ملتا ہے فوراں اللہ کا سوچیں کہ میرا رب کیسے مزے مزے کی نعمتیں اس نے مجھے دیوئی ہیں آنکھ کی نعمت جب آپ کوئی چیز دیکھیں کسی نابینا کو دیکھیں تو فوراں بولیں کہ میرے اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے اللہ نے آنکھوں کی نعمت دیئے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا آنکھوں کی نعمت کیا ہوتی ہے کانوں کی نعمت تو ان نعمتوں کو سوچیں بھی ان کا تذکرہ بھی کریں کہ رب کی نعمتوں کو بیان کرو تو جب آپ کسرس سے اللہ کا تذکرہ کریں گے اللہ کو سوچیں گے خاص طور پر اس کی نعمتوں کو تو اس سے اللہ کی محبت کے چشمیں پھوٹنا شروع ہو جائیں گے دوسرا کام یہ کہ انسان جس کے لیے قربانی دیتا ہے اس کی بھی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے ماں باپ اولاد کے لیے قربانی دے دیکھیں اللہ تعالیٰ ماں کو جو بچہ دیتا ہے وہ ایسے ہی نہیں دے دیتا کہ بھئی ایک دن کا حمل ہوا اور فوراں بچہ پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ماں پریگنٹ ہوتی ہے پھر الٹیاں لگتی ہیں اس کو بہت تکلیفوں میں ٹائم گزارتی ہے بوجھ نو مہینے پیٹ میں اٹھا گے گھومتی ہے پھر شدید تکلیف سے بچے کو جنتی ہے یہ سارا پروسس قدرت کیوں کروا رہی ہے کہ ماں جب اس بچے کے لیے اتنی ٹینشن اٹھائی گی ایک مشکل ایک ٹف ٹائم کے بعد اس کو جب نعمت ملتی ہے تو پھر وہ بچے کی قدر کرتی ہے تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ جیس کے لیے قربانی دیتا ہے اس کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو آپ اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا سیکھیں جب گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے بدنظری کا دل چاہ رہا ہے کوئی برائی کا دل چاہ رہا ہے اللہ کے لیے نظر جھکا لیں اللہ نراز ہوتا ہے بدنظری کرنے سے جھوڑ بولنے کا دل چاہ رہا ہے اللہ کے لیے جھوڑ بولنے سے رک جائیں اللہ نراز ہوتا ہے فجر کی نماز میں اٹھنے کا بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا آپ قربانی دیں خدا کی خاطر میں اللہ کے لیے اپنے بستر کو چھوڑوں گا تو جب یہ کام بار بار کریں گے اللہ کہتے ہیں نیک لوگوں کی بستر رات کو اپنے پہلوں سے جدا ہو جاتے ہیں جب یہ نیند کی قربانی روزہ سے اللہ کی محبت کے بہت جذبات پیدا ہوتی کیونکہ روزہ رکھ کے انسان سارے دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو پھر افطار میں اس کو اللہ کی محبت ملتی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے چھوڑا تھا سب کچھ اور اب اللہ مجھے کھانے پینے کی اجازت دے رہے تو جتنے بھی قربانی والے کام ہیں وہ کرنے سے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے تو یہ دو کام کر لیں ایک اللہ کا ذکر کسرس سے کریں بات بات پہ اللہ کو یاد کیا کریں دوسرا اللہ کے لیے قربانی دیں نوافل روزے رکھیں نفلی روزے بعض زفعہ ایسا صدقہ کر دیں کہ دل بلکل بھی نہ چاہ رہا ہوں صدقے کا لیکن آپ کہیں یار اللہ خوش ہو جائے گا یہ علیہ بھی نوٹوں کی گڑی اٹھا کے چھپکے سے کسی مستحق کو دے دی صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اس کا اس صدقے کا آپ کا اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہو تو یہ قربانیاں دیں گے تو اللہ کی محبت کے انشاءاللہ چشمیں پھوٹنا شروع کر دیں گے